آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتہ آزم خان ایک بار پھر سے اکھلے شیادو سے ناراض ہو گئے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ اکھلے شیادو نے پھر سے آزم خان کی ایک ریکویسٹ کو ٹھکرا دیا ہے جس کے چلتے آزم خان میں اور سماجوادی پارٹی کے نیتہ آخلے شیادو میں پھر سے درار ہوتی دکھائی دے رہی ہے آزم خان رامپور سے سانسد ہیں دس بار ودائک رہ چکے ہیں لیکن پچھلے دو سال سے قریب جیل میں ہیں سیتاپور کی جیل میں پورا پریوار تھا ان کا پچھلے دنوں ان کی پتنی کی رہائی ہوئی تھی ایک ہفتہ پہلے ہی ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کی رہائی ہو چکی ہے ویدان سبا کے چناو کا اعلان ہوا تو سوال اٹھنے لگے کہ اس بار آزم خان کی بھومی کا کیا رہے گی اتر پردیش کے ویدان سبا چناووں میں کیا آزم خان چناو لڑ پائیں گے کیا آزم خان کے جو سہیوگی ہیں جو آزم خان کا برے وقت میں ساتھ دیتے ہیں کیا آزم خان ان کو چناو لڑا پائیں گے ہر سال جب بھی ٹک ٹو کا بٹوارہ ہوتا تھا تو آزم خان کی اس میں اہم بھومی کا ہوتی تھی اور آزم خان کی گوڈ بکس والے سبی لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا ہے جس کے چلتے درار ہو گئی ہے حالکہ سماجوادی پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ہی آزم خان رامپور سے ویدان سبا کا چناو لڑیں گے یعنی پہلے سے وہ سانسد ہیں اب ویدائے کی کا چناو بھی لڑیں گے بعد میں انہیں سانسدی تیاغ نہیں پڑے گی ان کے بیٹے کو سوار ٹانڈا سے بھی ٹکٹ دیا گیا ہے رامپور کی ایک اور ویدان سبا ہے جہاں سے وہ پہلے ویدائک تھے عبداللہ آزم کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے لیکن تب تنہ تنی ہوئی جب آزم خان نے اپنے سہیوگی بارہ لوگوں کی ایک لسٹ اکھلیش یادب کو پہنچائی وہ بارہ لوگ جنہوں نے پچھلے دو سال میں جب آزم خان جیل میں رہے تو آزم خان کی ہر قدم پر مدد کی ہے جو آزم خان کی گوڈ بکس کے لوگ ہیں بارہ لوگوں کی ایک لسٹ آزم خان نے اکھلیش یادب کو پہنچوائی تھی جس کے ٹکٹ دینے کی بات کہی گئی تھی لیکن اکھلیش یادب نے ان بارہ ٹکٹو کو دینے سے منع کر دیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ چار سو تین ویدان سباہیں اتر پردیش میں سے اگر اس میں سے بارہ ٹکٹ آزم خان کی مرضی سے ہو بھی جائیں گی تو بھی تین سو اکیانمے سیٹ بچ جاتی ہیں اکھلیش یادب کو اپنی مرضی سے باتنے کے لیے کیا سماجوادی پارٹی کے سنستاپک اور پارٹی کے لائل ویکتی جو دس بار ودائک رہے ایک بار اب سانسد بھی ہو گئے ہیں دوبارہ سے اور آزم خان پچھلے دو سال سے راجنیتک کارنوں سے ہی جیل میں بند ہے لیکن اس کے باوجود آزم خان کے پریوار نے بار بار سماجوادی کا سمرتن کیا ہے اس سب کے باوجود بھی آزم خان کی اتنی قربانیوں کے باوجود بھی اگر آزم خان کے بارہ لوگوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیے جا سکتے تو پھر کیا آزم خان کی حصے داری سماجوادی پارٹی میں کوئی بچ دی ہے اس کو لے کر کہ کافی تقرار چل رہی ہیں سطروں سے خبر آ رہی ہیں کہ آزم خان ان سبھی نیتاؤں کے ٹچ میں ہیں جو پارٹی سے آج کل ناراض ہیں جیسے کہ شانواز رانہ جیسے کہ سارنپور کے عمران مسود اس طرح کے نیتاؤں کے ٹچ میں ہیں کیا کروٹ لے گی راجنیتی آزم خان کی لسٹ کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کلش آدف کے دورہ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آزم خان کو راجنیتک طور پر بھی نپٹا دیا گیا ہے آزم خان پہلے سے ہی دو سال سے جیل میں ہے اب آزم خان کے لوگوں کے ٹکٹ بھی کر جائیں گے تو راجنیتک استتو جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا آزم خان کا دیکھنا ہی ہوگا کہ آزم خان ایسے میں کیا قدم اٹھائیں گے کیا آزم خان چپی سار جائیں گے یا پھر ان کے بارہ لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے ایسے اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے او لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ